ولادت جسمانی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا جمال ظاہر ہوا ولادت روحانی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا کمال ظاہر ہوا ایسا جمال کسی اور نبی کو نہیں اور ولادت جسمانی کا تذکرہ بھی عبادت ہے ولادت روحانی کا تذکرہ بھی عبادت ہے ولادت جسمانی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا میں مختون پیدا فرمایا خطنا شدہ پیدا فرمایا ولادت جسمانی میں عام طور سے عورت دلوری کے موقع پر ایام حمل کے موقع پر جن مشقتوں سے گزرتی ہے وہ کوئی مشقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ کو نہیں ہوئی جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں منتقل ہوئے تو اس موقع پر عورت کو متلی ہوتی ہے الٹی ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے کھانا کھایا نہیں جاتا ہے سو میں کوئی ایک دو خاتن ہوگی جسے حمل کی نشانیاں ظاہر نہ ہوتی ہو اس کی جسمانی طبیعت پر اثر نہ پڑتا ہو اکثر عورتوں پر حمل سے ہونے پر جسمانی طبیعت پر اثر پڑتا ہے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ پر کوئی جسمانی اثر تکلیف مشقت متلی الٹی کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہوئی بلکہ حضرت آمینہ کے جسم سے خوشبو پھوٹنے لگی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور جو اپنے سوہاق سے اجڑ چکی ہے حضرت عبداللہ اللہ کے نبی اپنی ماں کے پیٹ میں دو مہینے کے ہیں تب ہی والد کا انتقال ہو گیا یتیمی کا سایہ چھا گیا بیوگی کی زندگی میں حضرت آمینہ زندگی گزار رہی ہیں اور بیوہ عورت جسم پر خوشبو لگائے سجے سورے یہ سماج کے جاہلانہ طبقے میں بھی برا سمجھا جاتا تھا وہ عبد المطلب کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ آپ اپنی بہو کو سنبھالیں کہ وہ جسم خوشبو استعمال کرتی ہے بیوہ ہے شوہر نہیں ہے یہ خوشبو کا استعمال یہ سجنا سورنا کس کی خاطر ہے یہ تحمد کے اندیشے پیدا کرتا ہے عبد المطلب نے اپنی بہو کو بلا کے سمجھایا کتابوں میں لکھا ہے حضرت آمینہ کو جب یہ سمجھایا گیا کہ تم شوہر نہ ہونے پر بھی کیوں خوشبو استعمال کرتی ہو تو حضرت آمینہ آنکھوں سے آنسوں نکل گئی اور کہنے لگی آپ میرے خوشبو کی بات کرتے ہیں میں تو جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے عجیب عجیب نشانیاں دیکھتی ہوں اگر میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھے سایا دیتا ہے اگر پتھر میرے پیروں کے نیچے آ جائے تو روئی کی طرح نرم ہو جاتا ہے میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو سلام کی آواز آتی ہے چٹانوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو سلام کی آواز آتی ہے میں اپنی سہلیوں کے ساتھ کومیں پہ پانی لینے جاتی ہوں اور اسی ڈول ڈال کر پانی نکالتی ہیں میرے پانی لینے کی باری آتی ہے تو کومیں کا پانی خود بخود کومیں کے منڈھیر تک آ جاتا ہے میں مٹکہ اٹھاتی ہوں تو ایسا لگتا ہے اوپر سے کوئی مٹکہ اٹھایا ہوا ہے آسمان پہ دیکھتی ہوں تو یوں لگتا ہے کہ چاند تارے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ سب عجیب نشانیاں میں دیکھ رہی ہوں آپ صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام محمد بن عبداللہ اپنی بلادت جسمانی کے لئے ماں کے پیٹ میں جب ظاہر ہوئے تو وہ یہ نشانیاں ہیں اور جب بلادت ہوئی ڈلوری ہوئی گھر میں روشنی نہیں ہے جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے گھر روشنی سے چمک اٹھا اور سجدہ مائل قیفیت میں شہادت کی انگلی آسمان کی طرف ایسی حالت میں اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان کا پیدا ہونا بھی ایک موجزہ تھا حضرت مریم کی کرامت تھی بن باپ کے بلادت اللہ کی قدرت تھی جب ان پر تحمت لگی تو حضرت مریم نے کہا میرے چھوٹے دودھ پیتے بچے سے بات کر لو کہ ایک ایسے پیدا ہوا ہے دودھ پیتا بچہ جھولے میں حضرت عیسیٰ نے جواب دیا جو دودھ پی رہا ہے دو چار دن کی پیدائش کا دن اس کے گزرے ہیں بول نہیں سکتا سن سمجھ نہیں سکتا ہے وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے مجھے نماز کا حکم دیا ہے مجھے توحید کا حکم دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زبان سے زبانِ قال سے فرمایا میں اللہ کی گواہی توحید کی گواہی دوں نماز پڑھوں اور اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ نے زبان سے فرمایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمل سے کر کے دکھایا انگلی شہادت کی آسمان کی طرف اور سجدے کی قیفیت یہ انگلی شہادت کی توحید کی گواہی اور سجدے کی قیفیت یہ نماز کی گواہی اور زبانِ قال سے بولنے سے زیادہ اہم زبانِ حال سے بولنا عمل سے کر کے دکھانا یہ بڑا موجزہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ جو کروٹ لے نہیں سکتا اس کی شہادت کی انگلی کھڑی ہو جائے اور اس سجدہ مائل قیفیت میں آ جائے یہ بہت بڑا موجزہ ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے کے بعد بچوں کی پرورش کے لئے مائیں دودھ پلانے کے لئے آتی ہیں یتیم بچہ دیکھ کر عورتیں دودھ پلانے تیار نہیں ہیں حضرتِ حلیمہ نے دیکھا کوئی بچہ نہیں مل رہا ہے یتیم بچے کو لینے راضی ہو گئی جب نظر پڑی تو اتنا حسین چہرہ اتنا خوبصورت چہرہ کہ دل میں محبت بس گئی اور اسی بچے کو دودھ پلانے پر راضی ہیں اور جب سینے سے لگایا جس کے سینے سے دودھ نہیں آتا تھا ایک پہلے سے بچہ جو موجود تھا اس کی بھوگ نہیں مٹتی تھی دودھ سینے میں اتنا بھر آیا کہ دودھ دونوں بچوں کے لئے کافی ہو کے بچ رہا ہے حضرتِ آمینہ نے دیکھا تو کہا بڑا حسین بچہ ہے حضرتِ حلیمہ نے دیکھا تو کہا بڑا حسین بچہ ہے عبد المطلب نے دیکھا دادا نے کہا بڑا خوبصورت بچہ ہے قوم کا سردار قوم کی مائیں ایسا حسن کبھی دیکھا نہیں ہے ایسا حسن کبھی دیکھا نہیں ہے حضرت نتھانوی رحمت اللہ علیہ نے نشرتیب میں لکھا ہے حضرتِ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں قلب تو مشاری قل اردی و مغاری بہا آمینہ نے ایسا لادلہ نہیں دیکھا حلیمہ نے ایسا خوبصورت نہیں دیکھا مکہ کا سردار ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا وہ جبرائیل علیہ السلام حضرتِ آدم کی پیدائی سے لے کر آخر تک وہ سارے انسانوں کو دیکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں تم تو صرف مکہ دیکھے ہو میں نے مشرق دیکھا مغرب دیکھا شمال جنوب دیکھا ساری کائنات میں نے دیکھا قلب تو مشاری قل اردی و مغاری بہا مشرق مغرب میں نے چھان ماری ہے ایسا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا ایسا حسین نہ کبھی پیدا ہوا ایسا حسین نہ کبھی پیدا ہوگا